اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز نائنٹھ کلاس کے میت کی ایکسرسائز 1.6 کریں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نائنٹھ کلاس میت ہے اور 1.6 ایکسرسائز ہے اور آپ کو یہ کنفرم بتا دوں سکول میں بھی آپ کو سر نے یا میٹم نے بتایا ہوا ہوگا کہ اس ایکسرسائز میں سے ایک ویسچن کنفرم پیپر میں آئے گا ایک ویسچن کنفرم پیپر میں آئے گا باقی ویسچن کے لیے میں نائنٹی فائب یا نائنٹی لکھتا تھا لیکن اس ایکسرسائز کے ویسچن کے لیے میں ہنڈر پرسن لکھ رہا ہوں کہ یہ پیپر میں آئے گا لہذا آپ نے ان ویسچن کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کے فل مارکس آجائیں ایٹ ٹو فیفٹین یا ٹویل مارکس تک جہاں سے مل ملا کے اپجیکٹیو اور ویسچن ملا کے فیفٹین مارکس تک آپ گین کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر لینئر ایکویزن کو سالپ کرنے کے لیے لینئر ایکویزن کو سالپ کرنے کے لیے میتھڈ دیئے گئے ہیں دو کون کون سے جی کریمرز رول اور دوسرا ہے انورجن میتھڈ دوسرا کون سا ہے انورجن میتھڈ ایک کریمر رول ہے ایک انورجن میتھڈ ہے پہلے میں آپ کو کروں گا کریمر رول اور اس کے بعد نیکس ٹیپ میں انشاءاللہ آپ کو کراتا ہوں انورجن میتھڈ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا پیپر میں لازمی یہ قویسٹن آیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے قویسٹن لکھ دی ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پہلے قویسٹن کا فرسٹ قویسٹن کا سیکنڈ پارٹ ہے قویسٹن نمبر بان کا سیکنڈ پارٹ ہے جو میں نے لکھا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے سٹارٹ کرتے ہیں وہ آئیں سٹارٹ اس کو میں شروع کراتا ہوں آپ کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے یوم ایٹسس بنانے ہیں اس سے بھی پہلے ایک ضروری بات سن لیں کہ یہ ایکس اور وائے ایکول کے لیفٹ سائٹ پہ ہوں ایکس اور وائے ایکول کے لیفٹ سائٹ پہ ہوں اور یہ جو نمبر ہوگا یہ ایکول کے رائٹ سائٹ پہ ہو اگر یوں نہیں ہے لیٹس پوز یہ تھری بھی ادھر ہی ہے تو پھر آپ کو اس سٹارٹ نہیں کر سکتے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نمبر جیسے یہاں تھری اور ون ہیں وہ ایکول کے سائن سے رائٹ سائٹ پہ ہوں اور ایکس اور وائے جو ہیں وہ ایکول کے سائن سے لیفٹ سائٹ پہ ہوں تب ہم یہ کوسٹن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں آپ کو ایکس کے کوفیشنٹ نظر آ رہے ہیں اوپر بھی ایکس ہے نیچے بھی ایکس ہے دونوں کے کوفیشنٹ ہے آپ کے پاس ٹو اور سکس سمجھ آگئی بات اور وائے کے کوفیشنٹ کیا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے ون ہے کچھ نہ ہونے کا مطلب ون اور اس وائے کا کوفیشنٹ کیا ہے فائیو تو آپ کے پاس یہ آگے یہاں آپ نے ہر کوسٹن میں ایکس اور وائے کیون ہوں گے تو ایکس اور وائے ہی لکھنے ہیں کسی سلیبس کی بکس میں اے بھی ہوتا ہے لیکن وہ ریئر کیس ہوتا ہے یہ آپ کے پنجاب بورڈ میں اور فیڈرل بورڈ میں ایکس وائے یوز ہوگا تو جب question میں x y ہے تو آپ نے x y لکھنے اب equal کے ادھر کیا کرنا ہے equal کے ادھر 3 نظر آ رہے ہیں اور ادھر آپ کو 1 نظر آ رہے ہیں وہ ہم نے لکھ دیا ہے یہاں تک آپ کو clear ہے ایک اور چیز بتا دوں مختلف steps میں یہ چیزیں آئیں گی y کے ساتھ جو بھی sign ہوگا وہ جہاں پہ shift ہوگا let's suppose جہاں minus ہوتا کیا ہوتا minus ہوتا تو میں اس minus کو یہاں shift کر دیتا جہاں minus 1 لکھتا ٹھیک ہے لیکن و minus نہیں ہے اس question میں تو وہ use نہیں ہوتا ٹھیک ہوگی بات clear ہے آپ کو اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ let کرنے اس کو یہ آپ کا a ہے یہ آپ کا x ہے اور یہ equal سے جو ادھر ہے وہ کیا ہے b ہے یہاں تک سمجھا گئے اب پہلا کام آپ نے کرنا ہے جس کو آپ نے a بولا ہے اس کو اس کا determinant لے لیں کیا لے لیں determinant لے لیں یہ میں determinant لے رہا ہوں one five میں ہم نے one point five exercise میں ہم نے clear کیا تھا کہ determinant کیسے لیا جاتا ہے اس کو اس سے multiply کریں two into five minus بیج میں minus آئے گی پھر اس کو اس سے multiply کر دیں یہ آ جائے گا five two into five ten minus six into one six تو ten minus six کے آ جائے گا four آ جائے گا یہاں تک clear ہو گئے اب آئیں اگلے step پہ کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہاں آپ نے ہر question کے اندر دو چیزیں بنانی ہیں ایک a x اور ایک a y ایک a x ہے اور ایک کیا ہے a y ہے ایک کیا ہے a y ہے اور ایک کیا ہے a x ہے اب غور سے سننا میں کیا کہنے لگوں یہ جو a x ہے اس میں x والے یہ x والے ہیں یا ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں اس کو آپ پہلا بولیں first اور اس کو second یہ first ہے یہ second ہے first میں first کالم نہیں لکھنا اور second میں second نہیں لکھنا first میں first نہیں لکھنا یعنی اس میں سے یہ جو a ہے اس میں سے first نہیں لکھنا second لکھ دینا ہے اور سیکنڈ میں سیکنڈ نہیں لکھنا فسٹ لکھ دینا ہے two اور six سمجھ آگئی ہے جی دوبارہ repeat کر دیتا ہوں یہی main step ہے جو بار بار میں repeat کر رہا ہوں کیا کہ اس کو آپ first بولیں اس کو second بولیں first میں first column نہیں لکھنا second میں second نہیں لکھنا first میں first نہیں لکھا تو second یہ تھا وہ لکھ دی ہے second میں second نہیں لکھا first یہ تھا two six وہ لکھ دی ہے کلیر ہو گئی بات آپ آگے چلیں اس میں فرس نہیں ہے اس میں سیکنڈ نہیں ہے فرس میں فرس نہیں سیکنڈ میں سیکنڈ نہیں اب جو مسنگ ہے کالم یہ بھی کالم مسنگ ہے وہ کالم بھی مسنگ ہے اس کی جگہ اٹھا کے آپ بی لکھ دیں بی کیا ہے تری وان یہ آپ کو بی نظر آ رہا ہے تری وان اسے آپ نے بی بولا ہو گئے اور ادھر بھی کیا آئے گا تری وان سمجھا آ گیا آپ کا question 80% سال ہو چکے اب اس کا بھی determinant لے لیں اور اس کا بھی determinant لے لیں 5 into 3 minus 1 into 1 1 into 1 یہ آ جائے گا 15 minus 1 that will be 14 اے ایکس آ گیا آپ کے پاس 14 سمجھا آ گیا آپ ادھر آ جائیں 2 into 1 minus 6 into 3 6 into 3 اب آپ نے ان کو multiply کرنا ہے 2 into 1 2 minus 18 تو آپ کے پاس آ جائے گا minus 16 کیا آ جائے گا minus 16 یہ آپ کے پاس آ گیا ہے ay یعنی y کا ay کا determinant آ گیا ہے 16 اور ax کا determinant آ گیا ہے یہ اب آپ نے x اور y نکال لے ہیں کیا نکال لے ہیں x اور y تو x کا فرمولہ کیا ہوگا ax ساری جان determinant آئے گا ax کا determinant اور یہاں آئے گا y is equal a y determinant a y determinant اور a determinant جان دونوں میں دیکھ لیں کہ a determinant دونوں میں denominator میں ہے نیچے لکھا گیا اور ax اوپر x میں ax آ گیا اور y میں ay آ گیا کلیر ہے جی بات اب ان کی ویلگیوز پوٹ کر دیں ax کی ویلگیو کیا ہے یہ ہم نے نکالی ہے 14 اور a determinant یہ find کی ہوئی ہے 4 ان کو cancel کر دیں 2 2 the 4 2 7 are 14 x کا answer آپ کے پاس آ گیا ہے 7 by 2 x کا answer کیا آ گیا 7 by 2 یہاں آئیں ویلگیوز پوٹ کریں minus 16 a y determinant کی ویلگیو ہے اور a determinant کی ویلگیو کیا ہے 4 ہے تو اس کو بھی cancel کر دیں 4 4 are 16 تو یہ آجائے کہ y کی ویلگیو آپ کے پاس آ چکی ہے minus 4 میرے خیال کے مطابق میں نے کافی time لگا کے یہ question آپ کو solve کرائے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کریمر رول اگر آپ کو کریمر رول کا یہ سمجھ آگئے تو پوری اکسرسائز آپ کو سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ میں آل بتا اس کے ایک دو پارٹ بزید آپ کو کراتا ہوں جی سٹوڈنٹس ابھی اس کا نیکسٹ ایک اور پارٹ کرا رہا ہوں سیونتھ ٹھیک ہے میں ابھی تک آپ کو کون کون سے کرایا ہے سیکنڈ کرا ہے فورس کرا ہے اور اب آپ آجائیں پارٹ نمبر سیونتھ پہ کریمر رول کے تحت ہم کسٹن کر رہے ہیں تو پہلا کام وہی جو ان پیسٹن میں کی ہے تھا سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ایکس کے کوفیشنٹ ادھر لکھ دیں ٹو این فائی اور وائے کے کوفیشنٹ مائنس ٹو ہیں دونوں وہ یہاں لکھ دیں یہ پہلا کام ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دونوں وریابلز ایکس اور وہ لکھ دیں اور یہاں ایکول کے جو رائٹ سائیڈ پہ وہ لکھ دیں فور این مائنس ٹین اب کیا کرنا ہیں ان کو لیٹ کر لیں یہ لیٹ اے یہ ایکس اور یہ کیا ہے ب اب پہلا کام کیا ہوگا لیں ہر question میں سیم کام ہو رہا ہے صرف یہ والی values بدل رہی اس کو اس سے ملٹیپلائی کر لیں بیٹ میں مائنس اس کو اس سے ملٹیپلائی کر لیں دو مائنس آئی یہ میں نے بریکٹ لگا لیے یہ آجائے گا مائنس 4 مائنس یہ والی در آگئی اور 5 مائنس دونوں مل کے پلاس ہو جائیں گی یہ آپ کے پاس مائنس 14 آگیا آپ کے پاس مائنس 14 آگیا اب اس کا آگی کیا کرنا ہے وہ ہی سٹیپ ہیں جو پشلے question میں میں آپ کو کہا دیتا ہوں ایک آپ نے find کر کرنا ہے لکھنا ہے ax اور ایک آپ نے لکھنا ہے ay 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 اور یہ ہو گیا اچھا پہلے والے میں پہلا کالم نہیں لکھنا دوسرا لکھ دیں اور second والے میں second نہیں لکھنا first لکھ دیں یہ چیزیں پہلے repeat ہو چکی ہیں لہٰذا میں سپیڈ میں کر رہا اب دیکھیں اس میں first missing ہے اس second missing ہے first والے میں first column missing second لکھ دی ہے second والے میں second missing first لکھ دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو column missing ہے یعنی یہاں پہ numbers minus ten یہ آپ کے پاس یہاں تک آگیا ہے four minus ten ٹھیک ہوگی بات اب ہم نے ان کا کیا کرنا ہے determinants لینے ہے پہلے ہم find کریں ax determinant اس کو اس سے multiply وی میں minus اس کو اس سے multiply یہ آجائے گا minus 8 minus یہ والی اور bracket کے اندر minus multiply ہو کے plus ہو جائیں گے تو یہ answer آجائے minus 8 minus 20 minus 28 کیا آجائے جی minus 20 8 یہ دیکھیں دونوں sign same ہے values plus ہو جائیں گی sign وہ ہی رہے گا sign وہ ہی رہے گے یہ جو میں بول رہوں ساتھ فکرے یہ آپ لوگوں کو آنے چاہیں یہ ہی آئیں گے تو آپ کا math ٹھیک ہو جائے گا دوسرا کیا ہے ay اس کا determinant لیتے ہے ay y یا ادھر کر دوبارہ سے نیچے سے کریں جیسے یہ ہے یا اس ہی کے ساتھ نیچے کریں زیادہ بیٹر ہوئی ہے ان دونوں کو multiply 2 minus 10 minus 2 multiply minus 10 اور پھر ان کو multiply 4 into minus 5 4 into minus 5 یہ تک آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے ان تو minus minus plus minus minus plus minus 20 plus 20 کیا ہوگا 0 ٹھیک ہے جی یہاں تک کر لی ہے اب final step ہے اس کا یہ پہ کر دوں یا اس کو ریس کرتے ہیں پھر کراتا ہوں اچھا کیا نکال لیں جی x اور y کیا نکال لیں x وہ کیا تھا فرمولہ a x determinant اور a determinant اور y کا فرمولہ کیا تھا a y determinant اور a determinant اب ان کی value سپورٹ کر دیں a x determinant کی value کیا ہے a x determinant کی value یہ ہے minus 28 اور a determinant کی کی ہے یہ ہم نے find کی ہی تھی minus 14 تو minus اور minus cancel 14 to are 28 یہ کیا آجائے گا x کی value answer آگیا 2 اب a y پہ آجائیں a y کا answer کیا ہے آپ کے پاس 0 0 میں شاہر جس value کے اوپر آئے گا اور نیچے a determinant a determinant minus 14 ہے اوپر 0 ہے تو answer کیا آجائے گا 0 ٹھیک ہے جی 0 آگیا اب ان کے answer لکھ دیتے ہیں x is equal to 2 اور y is equal to 0 y کیا آگیا 0 آگیا تو یہ آپ کے دو answer آگئے ہیں ایک آگیا x جو کہ 2 ہے اور y آپ کے پاس آج چکا ہے 0 تو یہ ہمارا ایک اور question complete ہو گئے grammar rule سے یہ تقریبا 3 question میں نے آپ کو کر دی ہیں تو باقی remaining جو اس کے parts ہیں وہ آپ خود کریں تاکہ آپ کی grammar rule بہتر ہو جائے next lecture میں انشاءاللہ آپ کو inversion method کروں گا جہاں تک جس بچے کو کوئی issue کو point نہ سمجھ جائے وہ انشاءاللہ comments میں بتائے گا تو اس کا وہ issue clear کروا دیا جائے گا شکریہ students جی students ابھی part number 4 ہم کرنے لگے ہیں اس کا part number 4 ٹھیک ہے second میں نے آپ کو کہا دی ہے جس کے اندر میں نے پورا method explain کی ہے اب ہم اس کا کرتے ہے part number 4 ٹھیک ہے پہلا کام کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے metzis form میں لکھنا ہے بریکٹس میں اس کے x coefficient لکھ دیں 3 5 اور ادھر y coefficient لکھ دیں جو کہ دونوں 2 ہیں اور ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہے minus sign ہے اور ادھر آپ نے x y لکھ نا ہے جہاں پہ equal سے جو left side پہ جو number ہوں گے وہ لکھ نا ہیں minus 6 اور minus 10 ٹھیک ہو کی بات آپ اسے let کر لیں let a x اور b پہلا کام کیا تھا a determinant لے لیں a determinant لیں آپ اس کو اس سے multiply بیچ میں minus اس کو اس سے multiply ان دونوں کو multiply کریں 6 آ جائے گا اس کو multiply کریں کہ کیا آئے گا 10 5 choose 10 تو minus کریں کہ آجائے گا 4 minus 10 minus 6 کریں کہ تو کیا آجائے گا 4 اب اس کا remaining part کرتی ہیں پہلا آپ نے کیا کرنا ہے ax بنانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے ay بنانا y y determinant یا آپ a y determinant نکال لیں اس کو اس سے multiply بیٹ میں minus اس کو اس سے multiply 5 into minus 6 5 into minus 6 یہ تھوڑا ساپ لوگوں کو شاید نظر نہیں آرہا میں دوبارہ کراتا ہوں نیچے ذرا اس سارے کو ریس کر دیتا ہوں a y determinant is equal 3 into 10 minus اس کو سے multiply 5 into minus 6 تو یہ آجائے 3 into 10 کیا آئے گا minus 30 اور یہ بھی minus ہے یہ بھی minus ہے plus ہو جائے گا 5 into 6 کیا آجائے گا 30 تو یہ minus 30 plus 30 کیا آجائے گا 0 کیا آئے 0 اب ہمارے پاس دونوں کی values آگئی ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے x اور y کی values نکال لئی ہیں x اور y کی ایک چیز آپ یاد رکھیں میں ریز کرنے لگا ہوں کہ a ہمارے پاس a determinant کی value آئی ہوئی ہے 4 وہ ہم بار برے use کریں گے تو یہ میں ریز کر کے لکھ question x نکال لیں x ہوگا a x determinant اور a determinant ٹھیک ہوگی بات اور y آپ نے نکال نکال a y determinant اور a determinant دونوں میں ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ a determinant جو ہے وہ denominator میں ہے x والے میں a x determinant اوپر ہے اور y والے اوپر ہے اب آپ نے اس کی value سپوٹ کر لینی ہے x determinant کی value کیا ہے یہ لکھے ہوئی ہے minus a اور a determinant ہم نے find کیا تھا 4 can solve کر لیں 4 2 minus 2 آ گئی اور ادھر آ جائیں a y determinant ہارے پاس آیا ہو ہے 0 اور a determinant آیا ہوگا تھا 4 تو 0 لکھ دیتے ہیں x کا answer آئے گا minus 2 اور y کا answer کیا آئے گا 0 y کا answer کیا آگیا 0 یہ ہمارا اس کا part number 4 ہوئے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک آدھا part مزید کرا دیتا ہوں ان grammar rule سے تا کہ آپ کی جو base ہے میں grammar rule کے لیے وہ بہتر ہو جائے پیپر میں question آئے تو آپ attempt کر سکیں موسیقی